موسیقی وہیں چھاتراؤں کو کارکرم کے دوران ڈگرییاں دے کر سمانت کیا گیا اور ان کے کاریاں کی سرحانہ بھی کی گئی مودوار کو آدرش مہیلہ ماوید دیالے میں 18 دکشاند سمارو اور پاری توشک وطرن سمارو کا آجن کیا گیا اس حفظ پر کرشی منتری جی پی دلال نے بطور مکیاتی تھی شرکت کی اور چھاتراؤں کو ان کی ڈگری دی اس وران انہوں نے کالیج پریسر میں ہی اتیادونک لیپ بنانے کے لیے اپنے کوٹے سے 11 لاکی راشی دینے کی بھی گھوشنا کی تاکہ چھاتراؤں کی پڑھائی میں انہیں زیادہ آسانی ہو سکے اس وران کالیج پر بندن نے بھی ان کا آبھار ویقت کیا اور کالیج کو اور بھی اونچائیوں تک لے جانے کا اشواسن دیا اس حفظ پر کالیج چھاتراؤں نے سانسکتی کارکرم بھی پیش کیے اس ایتیاسک آدھرس پہلا محاویدیالے کے پرانگن میں آنے کا مجھے سو بھاگیا پرابت ہوا اور روانی کے ریڈم فائٹر منارسیداز گکتا جی کے دوارہ ستافت یہ ہمارے جلے کی ہی نہیں پردیش کی پرمکھ سنسطھاؤں میں سے ایک ہے ساڑھے تین جا کے آس پاس یہاں بیٹیاں پڑتی ہیں اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینکڑوں بیٹیوں نے یونیورسٹی کے اندر ایک ایک نہیں آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ ایکسیلنس کی پوزیشن پرابت کی ہے اور اس سے اصاف لگتا ہے کہ آنے والا وقت بھارت ورس کے لیے بہت سو بھاگیا کا ہے کیونکہ جس دیش کے اندر جس سماج کے اندر بیٹیاں اتنی محنت کر رہی ہو اتنی زیادہ سکشت ہوں اتنی پرتیبہ سالی ہو اور اتنی اومنگ سے اتنی واتسلے سے جیون یاپن کر رہی ہو وہ سماج وہ پردیش وہ دیش نشط طور پر دنیا کی محا سکتی بڑے گا سر ملہ اتھان کی باقے تو ہرم انس کے ہوگتی ہیں لیکن جب سمیں آتا ہے تو ان کا اتھان پر روپ سے نہیں ہوگتا دیکھئے ہمارے جیون کے دیکھتے دیکھتے یہاں پر ہی نہیں بہت سارے دیشوں کے اندر محلاؤں کو ووٹ کا عدیقار نہیں تھا محلاؤں کو بہت ساری پوزیشن نہیں ملتی تھی ہمارے دیش میں بھی ایک سماج میں محلاؤں کو کچھ ستان نہیں ملتا تھا لیکن اس چیز کا سہی مادیم شکشہ ہے پر آج بیٹیاں شکشہ کے چھتر میں ہی نہیں آپ دیکھئے کھیل کے چھتر میں انتراسٹیہ میٹن لانے کے چھتر میں سینہ میں ارد سینک بل میں شیویل سرسیج میں شکشہ میں تو وہ ہیں ہی ہر چھتر میں بہت جبردست پرتسن کر رہی ہیں اور بیٹوں سے کہیں وہ آگے ہیں اور یہ سماج کے لیے بہت ہی سبسندیش ہے کہ جس سماج کے اندر بیٹیاں آگے بڑھتی ہیں وہ سماج بہت تیج گتی سے پرگتی کرتا ہے آزادی کے پچھتر میں امریت مہوتسو کے اوسر پر راشتریہ ویدک سیوائے پرادی کرن اور رج ویدک سیوائے پرادی کرن ہریانہ دوارہ سنکت روپ سے دو اکٹوبر سے تیس نومبر تک انیک کاریکرم کروائے جا رہی ہیں اس کے تیہے ستھانی حلواشہ ویدیا بیہار میں ڈی ایل ایسے دوارہ ایک میگا کیمپ کا ایوجن کیا گیا جس میں جیلا ایم ستر نیادیس سری رمیش چندر ڈیمری اور سری ایج ایم ہیمانسو سنگ دوارہ انیک سمسیاں سنے گئی اور موقع پر ہی ان کا نے پیارہ بھی کیا گیا جیلا ویدک سیوائے پرادی کرن دوارہ آزادی کے امریت مہوتسو کے اپلکش میں بودوار کو ستھانی حلواشہ ویدیا بیہار میں میگا کیمپ کا آئیوجن کیا گیا اس دوران سکاؤٹس ان گائیڈز نے بینڈ کی دھن کے ساتھ سواگت کیا اور پھولوں سے ان کا ابنندن کیا اس دوران بدور مکیاتی تھی پہنچے رمیش چندر ڈیمری نے سکول پرانگرن میں پودھار اپن کیا اور ماں سرسوتی کے سمکش دی پراجورن کر میگا کیمپ کا شبارم کیا اور ساتھ ہی ساتھ کیمپ کا نیرکشن بھی کیا اس دوران سی جی ایم اور پرادی کرن کے سچیو ہیمانشو سنگھ نے بتایا کہ پرادی کرن دوارہ دو اکتوبر سے چودہ نومبر تک جیلے بھر کے پرتیک گاؤں میں جاگرکتا کیمپ آئیوجد کیے جائیں گے جن میں پینل ادیوکتاؤں اور پی ایلوی دوارہ لوگوں کو کانونی روپ سے جاگرک کیا جائے گا جیلے بھر کے پی ایلوی دوارہ دوارہ جیسے ادھار کاٹ کی سرمیسی جائے کو دوسرا دوسری سرمیسی میں لگوائی ہے ساری مطلب بھی گراس روٹ پہنچے گی تب ہی تو مندب آدمی عام آدمی اس کا بینفٹ لے گا یہ یہ پرپس ہے ہم 75 ہمارے انڈیپینڈنس کی ہوگی اس کو ہم منانا چاہتے ہیں اور ہم منانا رہے ہیں بہت اچھیتے سے منان رہے 22 اکتوبر سے منان رہے ہیں اور 14 نومبر تک مناتے رہیں گے ہمارے سارے جو بھیوانی کے جتنے ویلیجز ہیں 304 ویلیجز ہیں سب کو ہم کبر کر رہے ہیں اور یہ آلٹی میٹلی وہاں تک پہنچائیں گے ساری سرویسز ہم وہاں تک پہنچائیں گے 15 دپارٹمنٹس کی ہم نے آج مطلب کیا سکت لگوائے تھے جلا ویدیک سیوائے پرادی کرن بھیوانی نے نالسہ کی نردیشہ نسار اور حالسہ آریانہ راجہ ویدیک سیوائے پرادی کرن کی مہار درشن میں آج 6 اکٹوبر کو ہلوازیا ویدہ ویہار سکول بھیوانی میں ایک میگا کیمپ کا عجن کیا ہے اس میگا کیمپ کا عدیشہ ہے کہ ہم پبلک سے جڑے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو عام جنتہ کو اپنی سویدائیں یوجناوں کا لاب پردان کرتے ہیں وہ ایک چھت کے نیچے آئے اور پبلک کو یہیں پہ ہم سویداؤ کا لاب دے اسی عدیشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے سبھی ڈپارٹمنٹس کو ایک چھت کے نیچے لے گیا ہے ہلوازیا سکول کے پرانگن میں اور لوگ یہاں پہ بھڑ چڑھ کر سرکار کی یوجناوں کا لاب ایک چھت کے نیچے اٹھا رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے لگ بھگ پندرہ جو سرکاری ویبھاغ ہیں جو پبلک کو سویدھائے پردان کرتے ہیں وہ ایک چھت کے نیچے آئے ہیں جن میں سب سے پرمکھ ہیں اپنے سواستہ ویبھاغ شکشہ ویبھاغ سورورجہ بینکس جیلا سمجھ کے لیانے ویبھاغ اور اپنے سی ایسی ادھار کارڈ سے ریلیٹیڈ جیتنی بھی لوگوں کو مطلب کچھ سمسیاں ہیں وہ درست کرنے کے لیے بجلی ویبھاغ اور اسی اس طرح اکل ملا گئے ٹوٹل پندرہ ویبھاغ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ کورونا ویکسینیشن شیویر بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی چل رہا ہے پولیس کی طرف سے ٹرافک نیموں کے بارے میں جاگڑکتا بھیان ڈیڈ پروس کی طرف سے فرسٹیڈ ابھیان اس طرح ہم دیکھیں گے بہت ساری جتنی بھی سوویدھائیں جو سرکار یوجنہیں بنا رکھیں ان سب کی یہاں پہ ریجسٹریشن کے کاؤنٹر ایبلیبل ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جسٹک لیگل سرویسیز آتھورٹی کی طرف سے ایک میگا کیمپ لگائے گا ہے جس میں پندرہ سترہ ڈپارٹمنٹ کی جو جو بھی سرویس پروائیڈر ہیں یا جس سے پبلک ڈائریکٹ جوڑی ہوئی ہے جن کی کلیانکاری یوجنہوں کو جن جن تک پہنچانا ہوں کیاں سٹول لگائی گئی ہے اس میں ہمارا بھی ایک سٹول ہے جو کے سن ڈپارٹمنٹ کا ہماری جو جو بھی سکیمیں ہیں چاہے وہ ایس سی ایس سٹی بی سی سٹوڈینٹس کو لے کے جنرل سٹوڈینٹس کو لے کے ابھی سرکار نے ایک چھاترہ پریو اینڈ پولیسی انٹروڈیوش کی ہے کہ جو لڑکیاں ڈیٹھ کلومیٹر دور سے آتی ہیں تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہے جو بھی خرچہ وہ سرکار دے گی اور اسی پرکار کلسٹر لیول پہ جو سائنس کے سکول ہیں ان کے بھائیز کو بھی سرکار پیسہ دے گی کہ وہ اپنی ٹیکسی میں آئے یا ٹیکسی تین تین چار چار بچے ہائر کر کے لے کے آئے اور ان کی پیمنٹ سرکار کی طرف سے دی جائے گی جسے کی سائنس امروٹ سر چل رہے ہیں جتر سال ہوگے پورے انڈیا میں بن طرح سے پروگرم چلائے جا رہے ہیں اور اس میں ہم بھی ڈیلے میں بھی چلا رہے ہیں وہ اچھے سے اچھے کری کریں چلائے ہیں جو پیٹ انڈیا ہے پیٹ انوازیا ہے ہیلتھ کے بارے میں اور پلٹین کے بارے میں جتنی بھی اچھے اچھے باتیں ہمارے انڈیا میں تو بہت اچھے سے چل رہی ہیں پلانٹیشن تو آپ خود دیکھ رہے ہوگی کہ چمتکار ہے ہمارے ہاں آج یہ ماننی شہسن جج گھوڑے نے پرستا ہو دیا تھا بھی ہم اچھے سکول میں پروگرام رکھنا چاہتے ہیں ہمیں اچھا سمجھا ہے یہ ہمارے ایویسو بھاگ ہے اور یہاں ڈالسا کے ڈالسا کے ساتھ چار اور جڑگے ڈیپارٹمنٹ ٹیسٹنگ بھی ہے کوئی ڈیویکسینیشن بھی ہے بلند سے کیمپ بھی ہے ایسے جتنی بھی مطلب جن سوڑھا ہے جو پروائیڈ کر سکتے کر رہے ہیں کچھ سوڑ ہو رہی ہیں کچھ لائن میں لگ رہی ہیں اور یہاں جو کوئی آئے گی بات کو اپلیکشن آئے گی فائل بنے گی اس کیمپ میں جنتا سے جڑے 51 ویبھاگو دوارہ سٹالز لگا کر سرکار کی جن کلیانکاری یوجناو کی جانکاری دی گئی اس دوران اترکت اوپائیو کائرالے سے سور ارجا اپکرونوں سے سمبندیت یاتایات پولیس وارہ یاتایات کے نیم ہیلمٹ کا پریوک کرنے اور روڈ سیفٹی کے بارے میں وستار سے بتایا گیا وہیں سواستے ویباگ دوارہ ہیلتھ چیک اپ اور کروڑا مہماری سے بچہ آف کے لیے ٹھیکہ کرن کیا گیا آئیش مان کارڈ کے بارے میں جانکاری بھی دی گئی وہیں ستھانی راج کے کنیا ورشت مادمک ویدیالے دوارہ سکول کی اپ لفدیوں کے ساتھ ساتھ ویدیارتیوں کی یو جنہوں کی جانکاری بھی دی گئی سرمیس اکھارٹی بھاری کسانوں کو سولر پمپ دی جا رہے ہیں جس پہ کچھتر پرسن سبسیڈی دی جاتے ہیں کسان کو ماتھ کریں پچیس پرسنٹ بھی دینا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس چیار طرح کے پرمپ ہیں تین اچپی پانچ اچپی ساڑھے ساتھ اور دس اچپی جس کا جاتنا وارٹر لیول ہے اس کے حساب سے وہ کم سوٹ اپنا سلیکٹ کر سکتا ہے اور یہ سب آج کل آن لائن سرہ لگیا نا کے ماتھ ہم سے ہی اپلائی ہو سر آج آزادی کے ورس موٹھوں میں یاتایت پولیس کی طرف سے سٹال لگا گیا ہے تو اس میں ہم نے یاتایت کے نیوموں کے بارے میں سبھی کو ضغروف کیا ہے سبھی ایلمٹ لگائیں ٹیٹ پیٹ لگا کر چلیں موبائل پون کا یوزنے کریں نساک کر کے گاڑی نے چلائیں اس سمند میں سبھی کو جانکاری دی گئی ہے اور پمپ لیٹ باتے گئے اپرکار کی سیو آیا تھا تو تم نے کیا سوالیت بات ہوگی آج یہاں پہ اجاردی کے امرت موٹھوں پہ 21 بھاگو جوارہ پورا میگا کیمپ اورگنائز کیا ہوا ہے یہاں پہ اعلیٰگ جو بھی آپ کو یوجناوں کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو یہاں ساری ایک ہی ایک ہی روپ کے انڈر آپ کو ساری ساری سکریم کے بارے میں ساری جو پتا چلتائیں گی آپ آج کس کام کے لیا ہے میں یہاں پہ ابھی آئیوشمان کارڈ کے ریگارڈن کے پوچھنے آئے ہیں یہاں پہ الگ الگ میری پہ سمسائی ہے وہ کچھلی سے ریلیٹیڈ ہے تو میرا جو پھل لانا وہ زیادہ دیا ہے وہ آتھا تو یہاں پہ جو سبھی ہے پروپلم اچھے سے دیکھ رہی ہیں اور یہاں پہ ڈیفرن 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 ٹائپ کے آئیوشمان کارڈ اور ویکسن بھی لگائی جا رہی ہیں یہاں پہ الگ اپرکار کے کاری کرام ہو رہے ہیں ایک ہی جگہ سبھی سے بھی جائے ہیں بہت یہ اچھی لگیا ہے یہاں پہ پروپر اچھے سے کام کر رہے ہیں سبھی سے نوائی ہو رہی ہیں آج یہ پچھتر میں جو آج آج آدی کا ورط سب جو منائے جا رہے ہیں یہاں لواشیہ سکول میں میگا کیمپ لگیا ہے جس میں عام سمسچیں جو لوگوں کی ہیں وہاں پہ یہاں پہ آدھار کارڈ ہو یا پینسن کا جو بھی جو بھی ہیں وہ ترنت سمسچیں گھسل ہے یا کئی مہلائے ساتھ میں آئی سب ہی نئے اپنا آدھار کارڈ سیم ٹائم یا اور بھی جتنی سویں پام بڑے گئے میں تو آدھار کارڈ کے لیے اور سیم ٹائم ہو گیا وہ کام یہی ہے آج آج آدی کے امرت محصوں میں ہم نے سور ارجہ کے بارے میں بہت سی انفرمیشن کلیکٹ کی ہے پہلے کیا ہے کہ لوگوں کو بزلی کے بارے میں پتا تھا بس سولر سسٹم کے بارے میں اتنے نولیج نہیں ہوتی تھی کہ بھئی سولر سے اگر بزلی چلی جائے تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ اوکشن ہوتے ہیں کہ بھئی لائٹ کیسے جلانی ہے یا پھر کیسے کیا کچھ اپنے گھر میں اندھکار کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو آج ہم نے سولر سسٹم کے بارے میں جانا ہے کہ اگر بزلی نہیں رہتی ہمارے گھر پہ تو ہم اپنے گھر والوں کو اندھکار سے دور کیسے رکھ سکتے ہیں مطلب وہ یات آیات کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمیں اس سے پتہ چلا ہے کہ یات آیات میں مطلب ہیلمٹ پہننا اور اپنی سرکشہ بہت ضروری ہوتی ہے جسے ہم بہت سارے ایکسیڈنٹ اتیادی کو روک سکتے ہیں جہاں تر لوگ اس بارے میں بہت لاپروائی کرتے ہیں یہاں پر آ کر سب لوگوں کو اس کے بارے میں بہت جان کریں گے کم کرنے کے لیے لگائے گیا ہے ایک چھت کے نیچے بہت ساری سویدھائی مل رہی ہیں جیسے چکٹساکی اور آدھارکار لائسینس بینک لون بغیرہ کے بارے میں ساریت باتیں بتائی جا رہی ہیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں انپروو کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر آ سکتے ہیں اور جان کریں لے سکتے ہیں کیم کے دوران ریڈ کرس دوارہ رکتدان شیویر بھی لگایا گیا جس میں پرادی کرنٹ کے چیئرمن شریڈیمری اور سچیو ہیمانشو سنگھ نے رکتداتاوں کو بیچ لگا کر اور پرشستی پتر دے کر سمانت کیا آج ہی ہم یہاں پر جو ہے نا آزادی کے محصف پر پچھتے سال ہونے پر جو ہے بلڈ ڈونیشن کیا گیا جو کی ایڈیا سینٹر دوارہ یہاں پر آیوجن کیا گیا اور ریڈ کرو سوسائٹی نے جو ہے ساتھ میں مل کر یہاں پر آیوجن کیا بلڈ ڈونیشن جو ہے ہمیشہ ہمیں بڑھ چڑ کر کرنا چاہیے اور ابھی تک جو ہے بیس ایجسٹریشن ہماری ہو چکے ہیں دس بندے ڈونیٹ جو ہے کر چکے ہیں اور جیسا کی میں نے کہا ہے کہ ہمیں بڑھ چڑ کر ڈونیٹ کرنا چاہیے اور دینگو بھی جیسے اب بڑھ چڑ کر بڑھ رہا ہے تو ہمیں دینگو کے لیے بھی جلائنا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے پلیٹرس ڈونیٹ کرنے چاہیے ساتھ تاریخ سے شروع ہونے والے نوراتروں کی پوزہ کے لیے بازاروں میں رونک شروع ہو گئی ہے ماں بھوانی کی پوزہ آرچنا کے لیے لوگ ماتا کی چننی ناریل اور پرساد اتیادی خریدتے ہوئے نظر آئے گور طلب ہے کہ پچھلے پندرے دنوں سے چل رہی شرادوں کے چلتے بازاروں میں خریدداری کم ہی چل رہی تھی جبکہ نوراتروں کے چلتے بازاروں میں خریدداروں کی رونک بڑھ گئی ہے آج شراد کا آخری دن یعنی اموستیہ کا دن ہے وہیں ساتھ تاریخ سے نوراتری بھی شروع ہو جائیں گے جس کے چلتے آج بازار میں بھیڑ لگی ہوئی دیکھی گئی ماتا کی پوزہ کے لیے لوگ سامان لیتے نظر آئے کورونا کے کارن پہلے بازاروں میں ویپار پر کافی پربھاؤ پڑا لیکن آج کافی سمیں کے بعد دکانوں پر کافی بھیڑ دیکھنے کو ملی بازاروں میں لوٹی رونک کے چلتے دکان در بھی کافی کچھ نظر آئے کل سے پہلا نورات رہا ہے ہم کانا سنگار پہلے سے بول رہے ہیں اور یہاں پر کافی بھیڑ ہے سب ڈول کا لاغو کر رہے ہیں سب ماس لگا گھوم رہے ہیں سب اچھا چل رہا ہے پہلے جیسے سب کچھ ہو گیا بھی کافی دنوں سے سب بگڑا ہوا تھا بھی سب اچھا چل رہا بھی سب اچھا ہی ہوگا کافی بھیڑ ہے نورات رہا پر نوراتیں شروع ہو رہے ہیں اور کافی اچھا ہے فیلال دیوی جی کی پور آستہ کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کل دیوی جی ویرازمان ہوگی ہر گھر میں اور اچھے سے پرپور شوپنگ کر رہے ہیں چنی ناریل دھوجا اور اکھن جوت مورتیا ہے ہمارے پاس مالائیں کافی ترے کی ہار ہے اور مطلب کابی مہترہ میں گھرات خوش ہو کے سامان لے رہے ہیں اور کل دیوی جی کی پوزہ آرسنہ کریں گے کل سے نورات رہے ہیں ماتا کی پوزہ کے سامان لینے آئے ہیں اور پھر ہم کافی بھیڑ ہے کافی اچھا ہے اور پھر ہم ماتا کی پوزہ کے لئے سبھی تیاریاں کر رہے ہیں کل سے نورات رہے ہیں مارکٹ کے اندر بہت بھیڑ ہے بہت گراک ہے کیونکہ کل سے نورات رہے شروع ہو کے نو دن تک چلیں گے ماتا کی جوت ڈیلی پرزلیت کی جائے گی ہر گھر میں جلے گی اس لیے ماتا کے سرنگار کے لیے خریداری کے لیے آئے ہیں بازار کے اندر اور زیادہ سے زیادہ سامان پرچے بھی کر رہے ہیں اور ماتا کے درشن کے لیے دیو سبھ دھام جائیں گے وہاں پر بھی بڑا اچھا پربند ملتا ہے دکشن ہریانہ بزلی ویترن نگم نے اپ بھوگتاؤں کو لاب پہنچانے کے لیے سرچارز مافی یوزنا کی شروعات کی ہے اس یوزنا کے تحت بقایا بزلی کا بل اپ بھوگتا آسان قسطوں میں جمع کروا کر نیا کنیکشن بھی لے سکتے ہیں یوزنا کا لاب تیس نومبر تک اٹھائے جا سکتا ہے اب اپ بھوگتا اپنے بقایا بل کی پوری مول راشی ایک موشتیا کشتوں میں جمع کروا کرنا یا کنیکشن لے سکتے ہیں بجلی ویبھاگ دوارا اپ بھوگتاؤں کی سوویدہ کے لیے سرچارز مافی یوزنا کی شروعات کی گئی ہے جس کا تیس نومبر تک اپ بھوگتا لاپ لے سکتے ہیں کرونا کے کارن کام دھندوں پر پڑے پربھاؤ کے کارن ویبھاگ دوارا اپ بھوگتاؤں کے لیے یہ سوویدہ شروع کی گئی ہے جس کے انترگت تیس جون تک کے ڈیفولٹنگ اپ بھوگتا لاپ لے سکتے ہیں یہ سرچارز مافی کی جو سکیم ہمارے نگم نے گورنمنٹ حریانہ نے جو لونچ کی ہے یہ لوگوں کے لیے بڑی فائدہ کی سکیم ہے اس میں وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے کنیکشن کسی ڈیفولٹنگ اماؤنٹ کی وجہ سے کٹ دیا گیا ہے اس میں ساری طرح کے کنجیومر اپی کے ڈومیسٹک کے انڈسٹریز کے سبی کو اس کا لاپ ملے گا جو بھی کنجیومر اس کا لاپ لینا چاہتا ہے وہ نگم کاریلے میں آ کے اور اپنے آویدن دے اور جو اپنی جو کٹے بھی کنیکشن کے اگنسٹ ڈیفولٹنگ اماؤنٹ وہ بینا سرچارز کی پیمنٹ کر چکتا ہے اس میں پچیس پرسنٹ ایک بار لمسن اور پچیتر پرسنٹ کی چھے کسٹے بنوا کے بھی پیمنٹ کی جا سکتی ہے اور اس میں اس وقتہ کو نیا کنیکشن دے دیا جائے گا یہ جو کنرنٹ کے ڈیفولٹر ہیں ان کے لیے نہیں ہیں جن کے کنیکشن کٹ چکے ہیں یہ صرف ان کے لیے ہیں سبی میں گرامین اور شہرک شتر کے سبی وقتہ اس سکیم کا لاپ اٹھا سکتے ہیں یہ ہماری سکیم تیس گیارہ دوزار اکیس تک چلو رہے گی اور اس میں ہم نویجن کرتے ہیں کہ کنجیومر زیادہ سے زیادہ آکے اس کا فائدہ اٹھائیں یہ مہارا گاؤں جگمہ گاؤں کے جو جن گاؤں میں مہارا گاؤں جگمہ گاؤں کے سکیم ہیں وہ کنجیومرز میں اس سکیم میں آ سکتے ہیں سارے شہری شتر کے کنجیومرز سکیم میں آ سکتے ہیں اور اس میں جو کورٹ کیس جنہوں نے کر رکھا ہے جس کے کنیکشن کٹے ہوئے ہیں کسی ڈیسپیٹ کی وجہ سے کورٹ کیس کر رکھا ہے اگر وہ کورٹ کیس ویڈرا کرتے ہیں تو وہ بھی اس سکیم میں سامل ہو سکتے ہیں مہارا جہاں اگرسین جہنتی سمارہو کے انترگستانے لٹل ہارس پبلک سکول میں رنگولی اور فینسی ڈریس کمپیٹشن کا آئیوجن کیا گیا اس افصر پر ویڈیالے کے نننے مننے بچوں نے جہاں فینسی ڈریسز میں درشکوں کو مانتر مگد کیا وہیں ترہ ترہ کی رنگولی بنا کر ویزیٹرز کا من موہ لیا مہارا جہاں اگرسین جہنتی سمارہو کے کارکرموں کی شرنکھلا میں رنگولی اور فینسی ڈریس پرتیوگیتہ کا آئیوجن لٹل ہارس پبلک سکول میں کیا گیا اس افصر پر کافی سنکھیا میں بچوں نے پرتیوگیتوں میں حصہ لیا اور اپنی پرتیبہ کا پردرشن کیا ادھک جانکاری دیتے ہوئے سکول پراشائرہ نے بتایا کہ اس دوران بچوں کو مہارا جہاں اگرسین کے جیون کال سے بھی پریچت کرایا گیا ہے سات اور نو دن سے سماج کے الگ جہنگے پر الگل پرکار کے جو پروگرام کی جا رہے ہیں اسی کڑی میں آج لٹل ہارٹ پبلک سکول کے پرانگن میں فینسی ڈیس پرتیوگیتہ اور رنگولی پرتیوگیتہ کا آئیوجن کیا گیا ہے بچوں نے بہت تھی بڑچڑ کر بھاگ لیا ہے ایک ہی سندیس دینے کا ابھی پرائے ہے کہ ہمارے جو مہارا جہاں گرسین تھے وہ کس پرکار سے سماج کو جوڑ کر چلتے تھے آج پورا گرہ آباد سماج ایک جوٹ ہو کر مہارا جہاں گرسین جہنگتی کے سماجروں پر ایک ہی سندیس سماج کو دینا چاہتا ہے کہ سبھی پریم بھاؤ سے سماج میں جیئے جو بہت بڑی مہاماری کرنا روپ میں ہمارے سماج میں آ گئی تھی سب اس کو بھول جائیں لیکن سترک رہیں ماسک کے پرتی اپنے جو بھی سنسادن جن کی سہتہ سے ہم اس مہاماری کو دور رکھ سکتے ہیں اس کے پرتی سترک رہیں مہارا جہاں گرسین جہنگتی مہارا جہنگتی کا مہت سواج دن کا ریگولر کارکرم جو بنا جا رہا ہے آج ہمارے لٹل ہٹ میں ہم نے ایک فینسی جیس کمپیٹیشن اور انگولی کمپیٹیشن اس اوکیزن پر رکھا ہے اور سب سے اس مہت سواج کو منانے کی سب سے بڑی پیرنا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے مہارا جہاں گرسین کے ویچاروں اور آدرشوں کے بارے میں دکشن ہریانہ بزلی ویترن نگم کے کرمچاریوں نے ہیماشل پردیش بزلی کرمچاریوں دوارہ کی جاری ہرتال کا سمرتن کیا ہے وہیں پردیش کے کرمچاریوں کی ڈیوٹی ہیماشل پردیش میں ہرتالی کرمچاریوں کی جگہ لگائے جانے کا ویروت بھی کیا اور نارے باجی بھی کی انہوں نے آوان کیا کہ کوئی بھی کرمچاری وہاں نہیں جائے گا بدھوار کو دکشن ہریانہ بزلی ویترن نگم کرمچاریوں نے بھی بھاگ پریسر میں دھرنا پردرشن کیا اس بارے میں ادھک جانکارے دیتے ہوئے سرکل پردھان بلو نے بتایا کہ ہماشل میں بزلی کرمچاریوں کے چل رہے انشت کل ان دھرنے کو سمرتن دیتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماشل کی ہرٹال فیل کرنے کے لیے ویبھاگ دورہ یہاں کے کرمچاری وہاں بھیجنے کا نرنے وے قدابی سویکار نہیں کریں گے وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرمچاری سنکیہ آوان پر انہوں نے یہ ایک دیوہ سے دھرنا پردرشن کیا تھا سرکار سے ہم مانگ کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہمارے سنکٹن کی باتوں کو سنا جائے ہمارے کندری کاری کارنے کا نتاؤں کو بلا کر اس پیسلے پر واپسی جو ہنم مور لگائی جائے اور ہماری کرمچاری کو باہر نہ بیچا جائے آج کا ہمارا جو ایویرود پردرشن ہے ایچ ایسی بیورکرس اونین کی کندری نتتوں کی جو کال تھی دو گھنٹے کی وہ ہریانہ سرکار کے خلاف کیا جا رہا ہے کیونکہ پورے راشت کو پتا ہے کہ اتراخنڈ کے کرمچاری اور ادھیکاری تمام کرمچاری ادھیکاری جو سمٹھن تھے انہوں نے مل کے اتراخنڈ میں آج چھے تاریک سے ان کے ہڑتار ہونے جاری تھی اینست کالین ہڑتار کا آگوان کیا تھا اسی کے سمرتھن میں کرمچاری ہونے کے ناتے یعنی جی کرنے کا ویروت کرنے کے ناتے ٹھیکا پرتھاپن کو بند کرنے کے ناتے الیکٹریسٹی ایک بجلی بل ادھینیم سنسودن ایک کے خلاف جو اتراخنڈ کے ساتھ انہوں نے جو سٹرائک کول کی تھی اچھ ایسی ریور کرسنین نے اس کا پرزور سمرتھن کرتی ہے لمبے سمیں سے چل رہے اپنی مانگوں کو لے کر جیسے ہی کسانوں کو پرادیس کے کرشی منتری کے بھیوانی آگمن کا پتا چلا انہوں نے یہاں پہنچ کر منتری جی کا گہراؤ کر لیا اور جم کر نارے واجی بھی کی سینکڑوں کسان کولیز گیٹ پر بیٹھے رہے جس کے کارن چاروں طرف جام کی ستھیتی بنی رہی بدھوار کو نگر کے آدرش مہیلا ماوید دیالے پہنچے کرشی منتری کا کسانوں نے جم کر ویروض کیا جیسے ہی کسانوں کو کرشی منتری کے پہنچنے کی سوچنا ملی کسانوں نے کولیز کے گیٹ پر ہی جماوڑا جما دیا اور جم کر نارے واجی کی اس دوران سرکشہ کے مدے نظر بھاری پولیس بل بھی وہاں تینات رہا کسانوں نے جم کر سرکاہ ویروضی نارے واجی کی اور پوری طرح سے کرشی منتری کو گھیرنے کا پورز اور پریاس بھی کیا جنہیں کسان آندولن کرنے کا عدیکار ہے لیکن کسان آندولن کے نام پر جہاں سارے سہر کی تین ہزار بیٹیا پڑتی ہو اس کے گیٹ پر ان کو جو پارتوشک وطرن ہو رہا ہو ہنگسن چل رہا ہے انوال بیٹیوں کو کولیج میں آنے سے روکنے کا ان کو حجکار کسان اور سرکار کی لڑائی کے بیچ آم آدمی کیوں پیسرہ ہے چاروں روڑ چاروں طرف سے لوگ ہے لوگ بہت پریشان ہے کسان میں وہ کسا سرکار کی لڑائی نہیں ہے کسان سرکار سے بلکل نہیں لڑ رہا ہے لیکن کرسی کی لڑائی لڑنے والی بکسی پارٹیوں کے مہورے ہیں ان کی جرور سرکار چل رہی ہے کسان کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے تین کرسی کانونوں نے وہ کسی اوپا جا رہا ہے کسان نہیں کہتے ہیں جو کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو موڈی کا چہرہ پسند نہیں ان کو بھاجپا کا چہرہ پسند نہیں ان کو یہ پریشانی ہے ایک دس بہینے تک ہو گئے ہیں اور پھر بھی ہم بلکل پریوک نہیں کر رہے جو ایسا پچھلی سرکاروں میں کبھی نہیں ہویا وہ دروی لوگ گھسا کر کے سرکار کو بدنام کر کے کسانوں کے نام کو خراب کر کے اپنا حیطو ساتھ دنا چاہتے ہیں ہم ان کو ان کا حیطو نہیں ساتھ دیں ہمارے سنگ میں بس اتنا ہی اگلین کے لیے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چل موسیقی